ہر سال کرتن دوس پہ ہم اپنی سینہ کی طاقت دیکھتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے بھارت کی اون فورس کے بارے میں جو دنیا کے خطرناک اور مشہور فورس میں شامل ہیں مارکوز فورس یعنی مرین کمانڈوز یہ انڈین نیوی کی سپیشل فورس ہے ان کا نکنے مگر مچ ہے مارکوز کے پاس قریب 1200 کمانڈو ہیں ان کا گھٹن 1987 میں کیا گیا تھا یو ایس نیوی سیل کے بعد یہ ایک لوٹی سپیشل فورس ہے جو پوری ہتھیاروں کے ساتھ پانی میں بھی دشمنوں سے جم کے مقابلہ کر سکتی ہے پیرا کمانڈوز فورس جو بھارتی سینہ کی سب سے جارہ ٹرینڈ سپیشل فورس مانی جاتی ہے یہ بھارتی آرمی کا اہم حصہ ہوتے ہیں ان کا گھٹن 1965 بھارت پاکستان یوٹ کے دوران ہوا تھا پیرا کمانڈوز قریب 3000 فٹ سے بھی اوچھی چھلانگ لگانے میں ماہر ہوتے ہیں 1971 اور 1991 کارگلی یوٹ کے دوران بھی اسی پیرا کمانڈوز نے پاکستان کو دھول چٹا دی تھی گھاتک فورس بھارتی سینہ کی سپیشل کمپنی ہے یہ دشمن کے توکھانوں پہ حملے کرنے میں ماہر ہوتے ہیں انہیں دشمنوں کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی لڑنی ہوتی ہے گھاتک فورس کے جوان اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ایک ایک جوان بیس بیس لوگوں پہ بھاری پڑھ سکتا ہے گھرور کمانڈو فورس یہ بھارتی فائیو سینہ کی سپیشل فورس ہوتی ہے اس میں قریب 2000 کمانڈوز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی گارڈ یہ بھارت کی پرمک سیکیورٹی فورس ہے ان کا استعمال ٹیریریشٹ ایکٹیویٹیز کو روکنے تتھا راج میں ہو رہے انٹرنل ڈیشٹرٹ وینس کو سمالنے کے لیے کیا جاتا ہے انہیں عام باسا میں این ایس جی یا بلیک کمانڈو کے نام سے جانا چاہتا ہے 1984 کے آپریشن بلو اسٹار کے بعد اس کی اسطحپنا کی گئی تھی